بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج جس فرگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ جس برینڈ کی ہے وہ بہت ہی زبردست برینڈ مطلب میں نے آج تک اس برینڈ کی جو بھی فرگرنس استعمال کی بہت زیادہ مزا آیا اور بہت ہی لوگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ دیل بھائی ہمیں لانگ لاشنگ فرگرنس آئیے لانگ لاشنگ فرگرنس آئیے تو اس برینڈ کی آج تک میں نے جو بھی فرگرنس استعمال کی ہے وہ فورچنٹلی اور انفورچنیٹلی بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں کوئی بھی خوشبو آپ اٹھا لیں یہ بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں آنے والے ٹائم میں ری فارمولیشن اور تھوڑا سا اس وجہ سے اگر ان کی خوشبو تھوڑا سی ڈاؤن ہو جائے تو اس کے بارے میں میں فاردہ ٹائم میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ابھی تک نہ کوئی ری فارمولیشن کا سین ہے نہ کوئی ان کی خوشبو میں فرق آیا ہے ٹھیک ہے میں جس برینڈ کی بات کر رہا ہوں وہ ہے نشانے نشانے کی سب سے پہلے فریکرنسز جو استعمال کی تھیں وہ انی استعمال کی تھی اس کے پر میں نے ریویو بنا دیا پھر فین یور فلیم جس استعمال کی ریویو بنا دیا پھر ہچی بات استعمال کی اس کا بھی ریویو بنا دیا تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ برینڈ کافی اچھا ہے ان کی کوئی بھی فریکرنس ایسی نہیں ہے جو کہ پسند نہ آئے نمبر ون اور کوئی بھی فریقنس ایسی نہیں ہے جس کی انگریڈینٹس پہ انہوں نے تھوڑا سو کمپرومائز کیا ہو ہر ہر انگریڈینٹ نکھرا ہوا ریفائن زبردرست قسم کا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے واقعی ایک نیش فریقنس لگائی ہوئی ہے تو آج اس فریقنس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے نشانے کی امریک لیبریا ٹھیک ہے جیسے وہ میجک کی ایک سپیل ہوتا ہے ابراکڈابرا ابراکڈابرا تو اس طرح کا اس کا نام مدد مجھے اس طرح لگتا ہے بھر میں آپ لوگوں کو اس کی پہلے پیکنگ دکھاتا ہوں اچھا نشانے کی جو موسٹلی پیکنگز ہیں وہ سیم ہوتی ہیں اور اس سے مجھے کی بات میں نے بہت سارے میں پاس جتنے بھی نشانے کے پرفیومز ہیں ان کے باکسز میرے پاس نہیں ہیں اب تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا باکس میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ان کے اس طرح کے باکسز ہوتے ہیں connector نے ففٹی ایمل کا تھوڑا پtالہ ہوتے ہیں اور ہنڈیڈ ایمل کا ہوتلہ ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کا باکس ہوتا ہے اس باکس کے اندر یہ ہیں envelop ہوتا ہے اس طرح اس کے اوپر نشانے اور اندر اس کے وہ کارڈ اغیرہ ہوتا ہے اور یہ ایسے باکس ایسے اوپن ہوتا ہوتا ہے یوں اور اس کے اندر یہ مزیجز پڑی ہوتا ہے یہ اندر سے خالی ہوتا ہے بارل کافی ہارڈ مٹیریل ہے اور یہ رہی باٹل یہ اس اس طرح نکل آتی ہے اور اس طرح تمام نشانے موسٹلی نشانے کی جو باکسز ہیں وہ اس طرح کی ہیں اور یہ رہی اس کی باٹل ٹیپیکل نشانے فرگرنسز کی باٹل بلکل اس طرح کی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایمبریک کلیبریا نشانے ایکسٹریٹ دے پر فارم اور یہ آردی کلیبریا لکھا ہوا ہے ٹیپیکل ہیوی قسم کا اس کا کیاپ کیاپ کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں نشانے لکھا ہوا ہے بہت ہیوی اگر کیاپ کو ہٹا جائیں تو باٹل پھر اتنی زیادہ مدد ویٹ اس کا بھی ہے لیکن پھر اس کا ویٹ کم ہو جاتا ہے تو یہ رہی اس کی 50 ایمل کی باٹل ہی آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ یالو سا جوس ہے بلکہ اس ٹکر کے پیچھے بھی دیکھیں آپ نشانے کا لوگو اندر بنا ہوا ہے بہت زبرزار سٹیگرنس میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں اس کے بعد جو ہمارا ایک پیٹرن بنا ہوا ہے جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے تو خوشبو دیکھیں اس میں ایک جو نوٹ ہے اس کے اندر وہ شروع سے انڈ تک رہتا ہے ٹھیک ہے کہیں پہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے کہیں پہ کم ہو جاتا ہے کہیں پہ تھوڑا زیادہ لیکن شروع سے آخر تک رہتا ہے جیسے ہی آپ اس فرگرنس کو لگاتے ہیں اس کے سٹارڈ میں اتنی زبردست ایک گرین کلر کہہ رہا ہوں ایک گرین سی خوشبو آتی ہے اور وہ اتنی گرین اور اتنی فریش ہے کہ لٹری وہ سپائسی سائیڈ پہ چل پڑتی ہے میں بتاتا ہوں کیسے اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے گھر مرچ کا پودا لگا ہوا ہے سبز مرچوں کا پودا تو آپ جب اس کے قریب جاتے ہیں تو آپ کو اس کے لیوز کے اندر سے بھی گرین سپائسی سی خوشبو آتی ہے اگر اس پہ مرچیں لگی ہیں تو ان کی بھی سپائسی سی خوشبو آپ کو آتی ہے سپائسی سی بلکل گرین سپائسی سی فریش تھنڈی سپائسی سی تو اس کے ساتھ بھی وہی کیس ہے ایکزیکٹ اس کے اندر سے وہ خوشبو آتی ہے گرین سپائیسی سی خوشبو ٹھیک ہے تو یہاں تک تو اس کا یہ ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ہلکا سا ونیلا اٹیچ ہوتا ہے ہلکا سا جو کہ بالکل انڈ تک چلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ونیلا ہے یہاں پہ یہ تھوڑا سا ڈاؤن ہے لیکن جو گرین سپائیسی گرین نوٹس ہیں یہاں پہ یہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ باقیدہ سپائیسی گرین سی ایک فریگرنس لگے گی اور بہت ہی زبردست فریگرنس لگے گی آپ کو تو جیسے جیسے اس کا یہ وہ گرین سپائیسی فیز کام ہوتا ہے نیچے سے ایک اور چیز جو کہ دھنیا دھنیے کا دانا جس کو کہتے ہیں کرینڈر سیڈز انگلیش میں تو کرینڈر سیڈز کہتے ہیں اور ثابت دھنیا ثابت دھنیا جو دانے ہوتے ہیں اب اپنے کچن میں جائے آپ دھنیے کو خوشبو کریں تو وہ جو ایک سپائیسی سی خوشبو ہوتی ہے نا اس کو آپ کر لے 30% پلس 70% آپ اس کے ساتھ ونیلا ایڈ کر لیں ٹھیک ہے اور ونیلا سویٹ والا تو ہلکا سا سپائیسی سا ہلکا سا وام سپائیسی پلس ہلکا سا سویٹ ونیلا یہ ہے اس کا سیکنڈ فیز ٹھیک ہے کورینڈر کی خوشبو پلس ونیلا کی خوشبو کو آپ اکٹھا کر کے کریں لیکن کورینڈر کو آپ تھوڑا سا ڈاؤن رکھیں اور ونیلا آپ کو تھوڑا سا پرومینٹ رکھیں تو وہ اس کی سیکنڈ فیز کی خوشبو ہے سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتا دیا گرین سپائیسی پلس ہلکی سی سویٹ گرین سپائیسی میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد درمیان میں کورینڈر سیڈ 30% اور 70% ونیلا یہ ہو گیا اس کا سیکنڈ فیز جو اس کا تھرڈ فیز ہے وہ ہے اس کا سویٹ ویری سویٹ ٹیشو پیپر ویری سویٹ ٹیشو پیپر یعنی آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیشو پیپر کے اندر آپ نے دیر ساری چینی کا پاورڈر جو ہے وہ رکھا اس کو لگایا اور پھر اس ٹیشو پیپر کو آپ نے خوشبو کیا تو وہ جو ٹیشو پیپر کے اندر سے ایک ڈرائے پھیکی سی بوڈی سی خوشبو آ رہی ہوتی ہے پلس چینی کی سویٹ سی یہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے تھرڈ فیز میں اس کی خوشبو آتی ہے اور وہ پھر لاسٹ کرتی ہے بہت اچھا اچھا میں نے جو آپ لوگوں کو اس کے فیزز بتائے ہیں اس کا جو فیز ون ہے لگ بگ دو گھنٹے چلتا ہے فیز ڈو لگ بگ چار گھنٹے چلتا ہے اور اس کے بعد جو فیز تری ہے وہ پھر چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ٹرانزیشنز بہت زیادہ سلو ہیں ٹھیک ہے آپ جب بھول جائیں گے کہ آپ نے کوئی پرفیوم لگایا ہے تب اس کا سیکنڈ فیز سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کو اگنم اس کی خوشبو آئے گی کہ نہیں یار پہلے تو کسی اور طرح کی خوشبو تھی آپ ٹوٹل ڈیفرنٹ طرح کی خوشبو آ رہی ہے تو زبردست اس کے تین جو فیزز ہیں وہ بہت لمبے لمبے ہیں آپ جب بھول جائیں گے تو پھر اس کا تھرڈ فیز سٹارٹ ہو جائے گا تو اس طرح ہے تو یہ تو ہوگی اس کی خوشبو اب ہم آتے ہیں اس کا جو ہم نے ایک پیٹن منایا ہوا ہے ایج جنڈرال لانجیوٹی پوجیکشن کا ایج گرین سپائیسی جو فیز ہے اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈیرنگ ٹائپ ہے تھوڑا سا کیونکہ نیش فریکرنس ہے نیش برینڈ ہے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو اس طرح کا کرنا تھا نا کہ تھوڑا سا نیش ٹچ آئے اس کے اندر تو اس وجہ سے میں اس کے اوپر ایج بریکٹ لگاؤں گا ٹوئنٹی فائیو اینڈ ابوو ٹھیک ہے ٹوئنٹی فائیو اینڈ ابوو کے لوگ اس کو بہ آسانی لگا سکتے ہیں اس سے نیچے بھی لگا سکتے ہیں آپ کی چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو گرین سپائیسی خوشبوئے پسند ہیں تو پھر تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں گرین سپائیسی ٹائپ خوشبوئے جو ہیں وہ بہت ادھا نہیں پھر ٹوئنٹی فائیو اینڈ ابوو والوں کے لیے تو ہنڈر پرسنٹ اس سے نیچے آپ کی ٹوٹل چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ایج ٹوئنٹی فائیو اینڈ ابو والے ٹھیک ہے جنڈر فور می فور می کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیف یونی سیکس فرگرنس ہے یعنی اگر آپ نے خریدی ہے تو آپ کے گھر کی لیڈیز بھی لگا سکتی ہیں اور جنٹ بھی لگا سکتے ہیں بٹ فور می یہ بہت زیادہ مطلب ففٹی ففٹی میں نہیں کہوں گا یونی سیکس کٹیگری میں میں اس کو سکسٹی فورٹی کہوں گا سکسٹی یہ لین کرتی ہے لیڈیز کی طرف اور فورٹی یہ لین کرتی ہے جنٹس کی طرف جنٹس اس کو بہا سانی لگا سکتے ہیں نو پرابلم اٹال نو پرابلم بٹ یہ مجھے تھوڑ اسی فیمنن ٹائپ زیادہ لگتی ہے یہ میری observation ہے آپ مجھ سے نیچے کمنٹس میں شیئر بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس کو لگاتے ہیں ہم فیمیل لگاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم بھی اس کو لگاتے ہیں اور ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں آپ اس بات میں مجھ سے مجھ سے دیس اگری کر سکتے ہیں بٹ فور می سکسٹی فورٹی ٹھیک ہے جنڈر ہو گیا اب آتے ہیں لانجیوٹی پیجیکشن کی طرف لانجیوٹی اس فریگرنس کی آپ نے اس فریگرنس کو لگایا اس کے فیزز شفٹ ہوتے رہیں گے آپ کو اس کی خود کو اس کی وفز آتی رہیں گی اور اس کی جو فریگرنس لاسٹ کرتی ہے سکن کے اوپر ٹین آرز لاسٹ کی تھی مطلب ایک سپری میں نے یہاں کیا تھا اور ایک یہاں کیا تھا یہ جتنے بھی نشانے کی فریگرنسز ہیں آپ ان کے دو سپریز مور دین اناف مور دین اناف ٹھیک ہے تو اس میں کوئی آرز ہے جس طرح کا پابلم نہیں ہوتا تو ایک سپری میں نے یہاں کیا تھا ایک سپری میں نے یہاں کیا تھا تو جب میں اپنے ہاتھ موو کر رہا تھا تو مجھے اس کی ویفز آ رہی تھیں بار بار آ رہی تھیں تو ٹو سپریز اور لانجیوٹی آپ کر لیں ایزیلی ٹویلو آرز ایزیلی بٹ جو اس کی پروجیکشن ہے اس فریگرنسز کی اس فریگرنسز کی پروجیکشن بہت اچھی ہوتی ہے اس کی فریگرنسز کی جو پروجیکشن ہے وہ میں جسٹ ون آم لیندھ تک کروں گا یہ دو ڈھائی گھنٹے بہت آرام سے ایک آم لیندھ تک پروجیکٹ کر لیتی ہے اس کے بعد یہ تھوڑا سا آپ کے کلوز آ جاتی ہے یہاں تک پھر یہ چار گھنٹے تک یہاں پی بھی پروجیکٹ کرتی رہتی ہے اس کی پروجیکشن بھی کافی زیادہ ہے اور لانگیوٹی میں نے آپ کو بتایا ٹوال پلس آرز ہے ایزیلی فر می ٹوال آرز ہے کیونکہ ٹین آرز تک مجھے اس کے ویف آتے رہے تو ٹوال آرز آئی کین ایزیلی سے کہ ایک کنٹرول انوارمنٹ میں ٹوال آرز ایزیلی آپ کے نکل جائیں گے پروجیکٹ یہ دو سے ڈھائی گھنٹے کر لیں کلیر اوکے ایج ہو گیا جنڈر ہو گیا لانگیوٹی پروجیکشن ہو گیا ایک چیز میں نشانے کی فریگرنسز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں نشانے کی جتنی فریگرنسز ہیں وہ دو بوٹلز میں آتی ہے ایک 50 ایمل کی یہ آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں ایک 100 ایمل کی آپ نشانے ہچی بات کا میرا ریویو ہے دیکھ لیں وہ اس طرح تھوڑی سی چوڑی ہوتی ہے بوٹل یہاں سے تھوڑی سی نا مطلب یہ پتلی ہے وہ یہاں سے اتنی چوڑی ہوتی ہے نشانے ہچی بات کی میں اس کی بوٹل رکھنا بھول گیا تو یہ جو اس کی پرائیس ہے 50 ایمل کی سولہ ہزار کے لگ بھگ ہے اور 100 ایمل کی پرائیس جو ہے وہ لگ بھگ چوبیس ہزار روپے کے لگ بھگ ہے وہ کہاں سے آپ کو مل جائے گی مجھے یہ گفٹ کیا اسامہ شیخ نے لاہور میں میرے بھائی ہیں بڑے پیارے انہوں نے مجھے یہ فریگرنسز گفٹ کی تو اس کی لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ آپ پوچھتے ہیں عدیل بھائی نشانے کی کون سی فریگرنسز لینے چاہیے 50 ایمل یا 100 ایمل تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کچھ فریگرنسز ایسی ہیں جو کہ آپ 50 ایمل لے لیں بہت ہیں کچھ فریگرنسز ایسی ہیں جو کہ 100 ایمل اگر آپ 50 ایمل لیں گے تو آپ کو پھر بعد میں رگریٹ ہوگا اگر نہیں یا 100 ایمل ایک ہی باہر لے لیتے ٹھیک ہے تو اس فریگرنسز کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ 50 ایمل بہت ہے یہ ٹھیک ہے پسند آنے والی خوشبو ضرور ہے ہر کسی کو پسند آنے والی خوشبو ہے بٹ 50 ایمل بہت ہے 50 ایمل اس کا میرے خیال میں اس کا 50 ایمل بہت ہے میں اگر ریکمنڈ کروں گا 100 ایمل تو وہ میں جو جو نشانے کے ریویو بناوں گا اس کے اندر باتاتا جاؤں گا کہ اس کا آپ 100 ایمل لے لیں ورنہ آپ رگریٹ کریں گے اس کا 50 ایمل لے لیں آپ کا کام چل جائے گا تو ایمرک کلیبریا کا آپ 50 ایمل بوٹل لے لیں آپ you are good to go آپ کو اچھا رگریٹ نہیں ہوگا ایمل لینی چاہیے ٹھیک ہے تو age ہو گیا gender ہو گیا longevity projection ہو گیا میں نے آپ کو size بھی بتا دیا اس کا نشانے کا کہ اس خوشبو کا کس size میں لینا چاہیے تو overall دکھا جائے تو ایک اچھی niche fragrance ہے ایک niche touch بھی آتا ہے اس کے اندر تو بالکل worth buying ہے اس کا تو میرے خیال میں ہر اسپیکٹ اس کا ہم نے cover کر لیا تو یہ چیز ہماری نشانے کی ایمرک کلیبریا thank you so much